موسیقی بشترین ہماری ملوکشنی بشترین ہماری ملوکشن جنیلری ملوکشن میں بستیرین کرتے ہیں vلکشن پر ملوکشن ملوکشن یا اسے لاحقین ملوکشن زندگی میں ملوکشن پانی بہر مسجد ہی ایساً پاپا کے ساتھ ہمارے گھر لائٹی ہے تو پانی چل جاتے ہیں دنگی میں پانی چل جاتے ہیں اور ہمارے گھر لائٹی ہے فیلٹری طرح دنگی میں چونہی ماہ پوچر نہیں آتی ادھر آتی ہے اگر بہت کم آتی ہے اس کیونکہ پانی بھی نہیں ملتا آپ دیکھیں بچارے میں نے جل جلی پڑھ لو کل بھی انہوں نے میرا موبائل بھی آف ہوں کیونکہ ہم نے سنا پہلے کو دس بجے آجائے موسم تو کتا خوبصورت ہے موسم ہی دیکھ لیتے ہیں نہیں تو اس لائٹ میں تو بہت پریشان کرتی ہے تو سورج دیکھیں کتا خوبصورت لگ رہا ہے ڈوبتا ہوا لیکن جو دل میں پریشانیاں ہیں وہ اس خوبصورت سے موسم کو بھی انجوائے نہیں کرنے دے رہی مان آپ کیا کر رہے ہو مان کیا کر رہے ہو اس کی اس کے کام دیکھیں ہی میٹے چھوٹے سے کھاکے کے کہاں پہ یہ انٹے رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور جی کھڑا ہوا ہے اور اس طرف دیکھیں کس طرح کی چھتا ہے کیا کرے بندہ کام کرے یا اس طرح کے اس طرح کی شرطانی بچوں کا خیال رکھے ہنجی رو ہن پیپر ہونے والے ہیں اور لائٹ نے یہ تماشیں شروع کر دی ہیں ہمارا اس پارے کا جو پیپر ہوتا ہے نا مطلب کہ قرآن پاک کرنے جہاں ہوتا ہے وہ ہمارا پرسو ہے اور لائٹ آت کے سامنے اگر لائٹ آئے گی نہیں تو کیسے یاد کریں لائٹ نہیں آتی نا تو کیا یاد کریں اور لائٹ آتی ہے تو وہ مجد میں جا کے یاد کرتے ہیں مزید پہ جا کے سامنے یاد کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں کیونکہ لائٹ ادھر پہلی بھی زمان کو پیل گیا کیونکہ لائٹ تھی ہی نہیں وہاں پانی بھی نہیں تھا مطلب تھا کچھ بھی نہیں تو اس لئے اس پارا یاد کیا نہیں تھا اتنا کہ آج ہم نے ٹانٹ پڑھے پر سکول میں میں نے کہا کرسا کرسا کہتے ہیں تو میری غلطی تھی موبائل بھی آف ہو چکے تھے کیونکہ ہم نے کل موبائل جانسا اتنا کوئی احتیاط سے یوز نہیں تھا کیا اور ہمیں کیا پتہ تھا کہ لائٹ اس طرح سے پاپا نے ساتھ بجے موبائل لگایا چارجنگ پر لگایا ہے تو پتہ چلے کہ لائٹ چلے گئی پورے ستائز میں گئی اور پھر UPS وغیرہ سب کچھ آف ہو جاتا ہے کتنا کچھ جائے گا تو بس یہ پریشانیاں ہیں ہماری اور بچے بچارے جو پڑھنے کے لئے بٹھے ہیں ان کا کیا حالات ہیں اللہ تعالیٰ اس پاکستان پر اپنا رحم فرمائے اور جو اس قدر عجیب سے لوگ آ کر بٹھے ہیں بڑے تو بس بچائیں پاکستان کو جن کو صرف اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے سب اپنے پیسے کمانے کے چکروں میں لگے میں کسی کو نہیں پتا کہ پیچھے کیا بچ رہا ہے چلو ماں نہیں چھترو نہیں چھترو یہ جو گئے یہاں سے آجو میں بھی مجد آتا ہوں یہ تو یاد ہو سکتے ہیں یہ ٹائم ہوتا اس پارے کا نیچے گرا دیا میں نے اندھیرے میں ہانڈی کیسے بنائی ہے آج میں نے جلدی میں دال بنائی گا چنے کی کہ وہ ایزیلی پکچاتے ہیں دروازہ بھی کھولنے میں مشبور ہوئی ہوں میں یہ دروازہ کھولتی نہیں ہوں باہر سے سردی میں نے دال بنائی ہے دوپہر کو پانی نہیں تھا تو میں نے کوئی ہانڈی شانڈی نہیں بنایئے لوگ آئیں دوپہر میں آملیٹ کے ساتھ ہی کھانا کھائیں لپسٹک لگا رہے ہو بچوں نے دیکھے شیشیاں لائٹ میں جا کے لگا دیا لگے آپ لگے اللہ اللہ کر کے تھوڑی بہت لائٹ آئی ہے ٹیکی تھی میں نے اپنے چھوٹے شی بی بی کو لائپ ٹوپ لگا دیا سپائیڈر من دیکھ رہا ہے بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں مسجد میں نہیں بھیجا کہ گھر میں لائٹ ہے تو آپ گھر میں پڑھ لو اسلام ہی کر لو السلام علیکم پڑھ کرتا ہوں کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہو گے دیا وڈیائی میں موز کریں ہڈ تو آپ نے حیر چینل میں بات کرتے ہیں اس طرح بچوں میں بلتے رہتے ہیں تو آپ اگر چاہیں تو ان کا چاہر دائیں بی ویزیٹ کیجئے روحان لہ هوری ویلوکس انشاءاللہ آپ کو وہ بھی اچھا لگے گا وہاں پہ دیکھیں ان کی شیطانیاں اور ان کی باتیں وہاں پہ بھی ماشاءاللہ سے تو یہ میری جو بچے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں پڑھ رہے ہیں اور جل جلی پڑھ لو لائٹ کا کوئی پتہ نہیں ہے چلو آزان پڑھو اپنا ماشاءاللہ آزان قرآن پا گفت کر رہا ہے روحان بھی قرآن پا گفت کر رہا ہے تو یہ لوگ روحان سا سکولنگ بھی کرتا ہے اور آزان کی ابھی سکپ ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ کہتا ہے ساتھ میں نے اب بنا تین سبجیکٹ رکھنے تاکہ سٹیڈی بھی کنٹینیو رہے سٹیڈی بھی کنٹینیو رہے مجھے چار پر چار سبجیکٹ سے بہت نفرد ہے میتھ اور سائس کو مجھے رہا سچا ہوں چار پر چھوٹ سکتے ہیں میتھ میرا بھی شروع سے نفرد نے کابل سبجیکٹ رہا تھا ازان کو میتھ اچھا لگتا ہے تو ہم لوگوں کو میتھ بلکل اچھا نہیں اکھانا شئیئر کروں گی نہیں تو میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ بچوں کے ساتھ بچے چلو اللہ حافظ کر دو میرے چینل پر تو اس کو لازمی آپ لوگوں نے لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے اور اگر آپ مزید بلوگنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تو آپ کے ساتھ میں ان کے چینل کو جا کے ساتھ میں سبسکرائب کا بڈل کو مکہ مار کے پر موبائل ہی پھوڑ دو چل رگا بڑی اور بھائی پھوڑ کے پر کوئی آیا کیا ۔ لائٹ تو نہیں آئی آپ کے ساتھ رات کا کھانا تو شیئر نہیں کرسکی تو ہم جا رہے ہیں باہر بارش کو تھوڑا سا انجوائے کرنے ہیں دیکھا باہر ہلکیل بندہ باندی سا ہی رہی تھی انہوں نے گاڑی سٹارٹ کرنی تھے تو بولا چلو آپ بھی چکر لگا لو اسی بہانے ہمارا بھی چکر لگ جائے گا تو بس ہم جانے والے ہیں تو باہر سے ہم نے کھانا مانا تو کچھ بھی نہیں تھا پر بچے باہر جائیں تو آپ کو پتا ہے خالی پیر تو گھرانا ان کے لئے گناہ ہوتا ہے قسم کا تو لازمی ہے کہ کچھ نہ کچھ کھایا جائے کچھ نہ کچھ انجوائے کیا جائے تو اس لیے ہم دیکھ رہے تھے کہیں سے کچھ اگر ملتا ہے تو بچوں نے کہا ہم نے فرائز کھانے ہیں تو ہم نے پھر دیکھا تو آلموسٹ یہ گیارہ بچے کا ٹائم ہے آپ کو پتا ہے دس بچے سارے کھانے پینے کی چیزیں زیادہ تر ختم ہو جاتی ہیں بس کہیں نہ کہیں کچھ مل جاتا ہے تو بس اسی کھوج میں ہے کہ مل جائے ہمیں نہیں تو ہماری یہاں سے بکشش نہیں ہونے والی بچوں نے ہماری جان نہیں چھوڑنی تو بڑا مزے کا سفر تھا یہ بہت بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پر کیونکہ آپ کو پتا ہے موسم جتنا خوبصورت ہو سفر کا مزہ بھی اتنا ہی خوبصورت ہوتا ہے تو چلے جی ہم نے کافی کافی کوششوں کے بعد یہ دیکھیں آپ کو شیچک پہ بھی بارش کی بودھیں نظر آ رہی ہیں جو کہ اور مزے دور سردی کا نظارہ پیش کر رہی ہیں تو یہ ہمیں ایک چپس کا فرائز کا کورنر نظر آیا تھا وہاں سے ہم نے فرائز لیے اور بس پیک کروائے اور سیدھا پاپیز گھر آ گئے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے اس کو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کر دینا میری طرف سے اللہ حافظ